البحر الرائق میں ہے اطراز سمجھیں البحر الرائق میں عبارت ہے ان ارادا تسکین الشہوت یرجا اللہ یکون علیہ و بالن کہ اگر کوئی شخص اپنی شہوت ختم کرنے کے لئے مشتزنی کرے تو امید ہے کہ اس پر گناہ نہیں ہوگا اور اسی طرح عبارت ہے الدر المختار میں ولو خافت زنا یرجا اللہ و بالا علیہ کسی آدمی کو خدشہ ہو کہ میں زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا اور وہ زنا سے بچنے کے لئے مشتزنی کر لے تو اس پر امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا اب اس کا مفہوم سمجھیں اور غیر مقلدین کا اعتراض سمجھیں غیر مقلد کہتے ہیں کہ احناف کے ہاں مشتزنی کرنا جائز ہے احناف کے ہاں مشتزنی کرنا مستحب ہے کیونکہ کتب فقہ کے اندر یہ لکھا ہے ان ارادا تسکین الشہوہ اگر شہوت کو ٹھنڈا کرنا ہو تو گناہ نہیں ہے اس کا مانہ جائز ہے تو دیکھو کتنی گندی فقہ ہے کہ جس میں مشتزنی کو جائز قرار دیے جا رہا ہے ہم کہہ دیں بات اچھی طرح سمجھو ہمارے ہاں مشتزنی کے جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مسئلہ رکھا ہے اگر کوئی شخص مشتزنی کرتا ہے اپنی شہوت اپنے ہاتھ سے پوری کرنے کے لئے تو یہ گناہ ہے اور حرام ہے اور دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے اپنی شہوت مٹانے کے لئے اپنے ہاتھ سے زنا کرنے والا اس شخص پر اللہ کی لانت برستی ہے اور لانت کبھی امر مستحب یا امر مبا امر جائز پر نہیں ہوتی لانت ہمیشہ اسی مسئلہ پر ہوتی ہے کہ جو حرام اور گناہ ہو تو ہناب کیا تو اس کی گنجائش کی صورت ہی نہیں ہے نہ ہم اس کو جائز مانتے ہیں پتہ نہیں کیسے آپ نے مسئلہ بنا دیا فرق صرف اتنا ہے ایک مسئلہ جس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی وہ فتاوہ شامیہ میں ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کو ہو کہ جس کے اوپر شہوت کا غلبہ بہت زیادہ ہو اور اس کی بیوی یا باندھی نہ ہو یا بیوی اور باندھی ہو اور دور ہو کسی اور ملک میں ہو اور شہوت کا بہت غلبہ ہو اور اس کو پورا یقین ہو جائے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میں زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا اس کے علاوہ زنا سے بچنے کی کوئی صورت نہ ہو تو ہم یہ نہیں کہتے جائز ہے ہم یہ کہتے ہیں اس صورت میں درتا ہے اور کرتا ہے امید ہے کہ شاید اس کے اوپر ببال نہ ہو اور بچ جائے کیونکہ اس کے نیت بہت عالی تھی تو اس کو جائز پھر بھی نہیں کہا مباب پھر بھی نہیں کہا پھر بھی لفظ استعمال کیا ہے یرجہ پھر بھی لفظ استعمال ہے یرجہ کہ امید ہے شاید ایسا نہ ہو تو جواز کی صورت تو پھر بھی نہیں ہے اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس ان دو کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں فاشی بہت زیادہ ہے گھر والے میرے پاس موجود نہیں ہیں اور دن اتنا لمبا ہے کہ روزے رکھنا میرے بس پہ نہیں ہے تو میں کیا کروں ہم پھر بھی نہیں کہتے کہ تم یہ کام کرلو نہ جواز کی بات کہتے ہیں لیکن اس بندے نے اپنی رائے سے سوچ لیا کہ میں اس سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کرلوں اب صورت کیا ہوگی کہتے ہیں کہ امید ہے کہ شاید یہ وبال سے بچ جائے وبال سے مراد کہ زنا والا گناہ اس کو نہیں ہوگا اور زنا کے وبال سے بچ جائے گا اب دیکھو مسئلہ کتنا الگ ہے اور بتایا کتنا الگ جا رہا ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کس طرح اس کو بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے پھر وہی بات میں ارز کروں گا کہ بارہ میں نے بکری اور دنبی والی مثال دی ہے کہ غیر مقلدین کو اتراز کرتے ہیں وہ خود سوچنا چاہیے کہ ہماری کتوں میں اس بارے میں کیا لکھا ہوا ہے نواب ان کے مشہور نواب صدیق حسن خان کنوجی ان کے بیٹے ہیں نواب میر نور الحسن خان ان نے کتاب لکھی عرف الجادی اور اس قدر مسئلہ لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ سے یا کسی پتھر وغیرہ سے یہ اپنا اپنی منی کو خارج کرنا جائز ہے اور اگر زنا وغیرہ کے خطرہ ہو تو پھر مصطحب بلکہ گاہ واجب گردد کبھی کبھی واجب ہی ہو جاتا ہے ہم اس کو مصطحب کیا مباہ کہنے کیلئے تیار نہیں ہو رہے تو ہمارے اوپر اتراز ہے اور تمہارے بڑے مصطحب اور واجب کہتے ہیں تمہیں پھر بھی اتراز نہیں ہے جب آپ یہ حوالہ پیش کریں گے تو انہیں سب سے پہلے یہ بات کہنی ہے کہ ہم کوئی نواب میر نور حسن خان کے مقلد ہیں ہم کیوں ان کے پابند ہیں انہیں بھی غلط رکھا ہے آپ ان کے فوراں کو ہو اگر آپ ان کے مقلد نہیں اگر آپ ان کے پابند نہیں اگر آپ کیا یہ مسئلہ غلط ہے تو ہمارا سوال یہ ہے ادر المختار پر اتراز کیا جا رہا ہے تو یہ عرف الجادی پر اتراز کیوں نہیں کیا جا رہا امام ابن عابدین شامی پر اتراز ہو رہا ہے تو نواب نور حسن خان پر اتراز کیوں نہیں ہو رہا مسئلہ ایک نہیں مسئلہ بھی الگ الگ ہے ہم مبابی نہیں کہہ رہے وہ مصطحب اور واجب کہہ رہا ہے اس پر اتراز نہیں ہے اور ہمارے اوپر اتراز کیا جا رہا ہے تمہیں چاہیے تھا کہ جب ویڈیو ریکارڈ کراتے اور کتاب میں لکھتے ہو تو پھر دونوں کا حوالہ دیتے اور ساتھ یہ کہتے کہ ہنفیاں کے ہم مسئلہ نرم ہے اور ہمارے ہم مسئلہ زیادہ گرم ہے اس لئے اتراز ہمارے اوپر زیادہ ہے اور انفیاں پر کم ہے تاکہ ہم سمجھ آتی کہ تم لوگ جانت سے کام لیتے ہو اللہ ہم سب کو بددیانتی سے محفوظ فرمائے موسیقا موسیقا موسیقا